انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں انڈین ٹیم ہر بار کی طرح اس بار بھی فائنل میں پہنچ چکی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ انڈر نائنٹین سوپر اسٹارز کے بارے میں جن پر جم کر آئی پیل دوہزر بائس کی نیلامی میں پیسہ برسنے والا ہے انڈ یہ وہ پلیر ہیں جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوہزر بائس میں تو گائز یہ سب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا کیریبین میں چل رہے ہیں انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھارتے کھلاڑیوں کا پربھاو شالی پر درشن نہ کیول انہیں سینئر راشتے ٹیم میں جگہ بنانے میں مدد کرے گا بلکہ اس لیگ میں ان کو کافی پیسہ اور نام بنانے کا موقع ملے گا آئی پیل دیکھتے ہوئے بڑھی ہوئی موجودہ پیڈی کے کھلاڑیوں کی ایک نگاہے نیلامی پر تو دوسری انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پر ہوگی حالانکہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا دھوجر آٹھ میں تتکالین انڈر نائنٹین کپتان ورات کھولی اور ان کے ساتھی رویندر جڈیجہ نے ڈرافٹ سسٹم کے مادھیم سے کرمش روائل چیلنڈرز بینگلور اور راجستان روائلز میں جگہ بنائی تھی وہ کھلاڑی نیلامی کے لیے اپ لب دھنائی تھے اور سوہ بھاوک روپ سے ان کو پیسہ سیمیت روپ سے دیا گیا تھا تو فرسٹ او فول ہم بات کرتے ہیں ہرنور سنگھ ہرنور اس سال کے بھارت انڈر نائنٹین ٹیم کی سب سے ہونہار پر تباہوں میں سے ایک ہے وہ ٹیم کے خاص بلے باز ہیں اور انہوں نے حال ہی میں کھیلے گئے ونڈے میچوں اور انڈر نائنٹین ورلکپ میں بھی کچھ شاندار پاریاں کھیلی ہے چل رہے انڈر نائنٹین ورلکپ کے بھارت کے دوسرے میچ میں وہ 88 رنوں کی پاری کے ساتھ ان کے بیسٹ رن سکورر تھے ہرنور یقینی طور سے وہاں کی یوہ بلے بازوں میں سے ایک ہوگا جس کے لیے آئی پیل ٹیم میں بولی لگا سکتی ہے انگ کرش رگو ونشی سلامی بلے باز بہت بھروسے مند بلے باز ہے انہوں نے آئی لینڈ کے خلاف میچ میں 89 رن بنائے اور اس کے بعد یوگانڈا کے خلاف ایک شہ تک 120 رن 144 گیندو پر بنایا اس لیے وہ نشتی تروپ سے نیلامی میں سب سے زیادہ مانگوالے ناموں میں سے ایک ہوں گے راج باوہ وہ ایک آل راونڈر ہے اور شاید آئی پیل فورمیٹ کے لیے سب سے ضرورت مند ہے وہ آرام سے تین چار آور گیند بازی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک اچھے بلے باز بھی ہے انہوں نے یوگانڈا کے خلاف ایک شاندار پاری 108 پر 162 کے علاوہ آئی لینڈ کے خلاف 64 بولوں پر 42 اور دکشن افریقہ کے خلاف گیند سے چار بڑے وکٹ لیے جن فرنچائزی کو یووہ آل راونڈر کی ضرورت ہے وہ نیلامی میں نشتی تروپ سے باوہ کے لیے بولی لگائے گی جس سے یووہ کھلاڑی کو بہتر ڈیل مل سکتی ہے یشدھل وہ بھارت انڈر 19 کے کپتان ہے اور سب ہی فورمیٹس کے لیے ضروری کھلاڑی ہے وہ ہننور سنگھ جتنا ہی اچھا ہے اور اس میں اونچی سمبھاو نائے ہیں دکشن افریقہ کے خلاف ان کے پاری 100 گیندوں میں 82 رن بہت پربھاوشالی تھی شمتہ دکھا چکے ہیں اور آئی پیل 2022 کی میگا نیلامی میں کئی فرنچائزی کو آ کر سکت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی پیل کے پچھلے کچھ سیزنوں میں بھارت کے انڈر 19 کپتانوں کو ہمیشہ موٹی رقم دی گئی ہے وکی اوستول وہ ورطمان میں بھارتی انڈر 19 ٹیم میں سب سے بڑے گیندباز ہیں اور انہوں نے دکشن افریقہ کے خلاف پانچ وکیٹ لیا 28 رن دے کر شاندار سپیل کے ساتھ یہ کر کے دکھایا تھا وہ 2022 انڈر 19 ورلڈ کپ میں سب سے ادھک وکیٹ لینے والے گیندباز بن سکتے ہیں اور یہ ان کے پہلے سہی شاندار پردرشن کے لیے ایک بڑیا چانس ہوگا ان بڑے پانچ بھارتے کرکیٹروں کے علاوہ چل رہے ہیں انڈر 19 ورلڈ کپ میں الگ الگ دیشوں کے کئی دوسرے یوہ کھلاڑی ہیں جو اپنے اپنے دیشوں کے لیے اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور نیلامی سے پہلے فرنچائز ہی ان پر نظر رکھ رہے ہیں تو گائز ہوب کرتے ہیں کہ جب 11-12 فیبری کو آئی پیل 2022 کی نیلامی ہو تو ان پانچ پلیئرز کو ضرور آئی پیل فرنچائز اپنی ٹیم میں شامل کرے اور یہ لوگ ڈیسرف بھی کرتے ہیں آئی پیل کھیلنا اس سے ان کا کونفیڈنس بہت ہائی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے کرکیٹ سے جوڑی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ